اگر آپ کو اس کی ریسیپ انگلش میں ریٹرن چاہیے تو آپ میرے فیس بک پیج سے لے سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز ان کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے آپ کو سب سے پہلے بنانا سکھاتے ہیں کہ اس کا ڈو کیسے بنے گا پھر اس کے بعد اس کی فیلنگ کیسے بنے گی تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں چیئے دیکھئے یہاں سب سے پہلے ہم آٹا بنائیں گے ون ان ہاف کپ میں نے میدہ لے لیا آئل ٹو ٹیبل سپون چاہیے ہوگا اور نمک ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا پانی چاہیے ہوگا آٹا گوندنے کے لئے ہمیں یہ آٹا مشین ہے تو اس میں ہم آٹا گوندیں گے سب سے پہلے ہم اس میں دال دیتے ہیں میدہ اور ساتھ ہی نمک ڈالیں اور آئل بھی ساتھ ہی ڈال کے تو ہلکا ہلکا پانی ڈال کے تو مشین چلا دیں گے اور مشین آٹا گوندتی رہے گی ساتھ ساتھ تھوڑا ہم پانی ایڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ پانی ایڈ کرتے جائیں اور آٹا گوندتے جائیں زیادہ آٹا سوفٹ نہ ہو اور ہارڈ بھی نہ ہو یہ دیکھیں آٹا گوند چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین کا بول بلکل کلیر ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ آٹا اب تیار ہے تو آٹا ہم نکالتے ہیں اور بول میں رکھتے ہیں آٹا ہمارا بلکل تیار ہے گوند کے ہم نے رکھ لیا تو چلیے اب آپ کو بنانا سکھاتیوں میں ڈرم سٹک سموسا یہ رہی چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی میں یہاں ڈیڑ کپ میں نے کیمہ لے لیا ایک لاج سائز کا آلو چاہیے ہوگا اس کا استعمال بعد میں بتاؤں گے اس کو کیسے کاٹنا ہے ایک لاج سائز کا پیاز لے لیں ٹو ٹیبل سپون ادھرک لسن کی پیسٹ ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون سرح مرچ ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون سکھا دھنیا نمک اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کریں دو کلر کی شملہ مرچ لے رہی ہوں آدھی آدھی میں نے دونوں کاٹ لی ایک سبز مرچی میں نے یہاں لے لیے آل چاہیے ہوگا ہمیں تھوڑا سا دو سے تین ٹی بل سپون یہ ہم نے پین میں دو ٹی بل سپون آل ڈال دیا اور آل گرم ہے اس میں زیرا ڈال دیں گے اور زیرا ڈالنے کے بعد ہی ہم اس کے ساتھ ہی ہم پیاز ڈال دیتے ہیں اور پیازوں کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کلر دینا ہے ان کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیازوں کو ہلکا سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب ہم اس میں کیمہ ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں پیازوں کے ساتھ اور ساتھ ہی ہم ادرک لسن کی پیسٹ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ہائی ہیٹ پر رکھ کے کیمہ کو پکا لینا ہے کیمہ کو پانچ منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس کے اندر شملا مرچ دونوں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ پکا لیتے ہیں جی شملا مرچ پک چکی ہیں تو اب ہم اس میں نمک مسالے اور سبز مرچی وغیرہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں یہ کیمہ بھون چکا ہے تو اب تیار بھی ہو چکا ہے تو اس کو ہم اب پلیٹ میں ڈال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیسے ڈرم سٹک سموسا بنانا ہے جی یہ دیکھئے یہاں میں نے دو ٹیبل سپون میدہ لے لیا اور اس میں پانی ڈال کے تو اس کا سموسا بیٹر بنا لیں گے بچانس اگر آپ سے ڈرم سٹک سموسا اگر نہیں جڑتا تو یہ اس کے لیے میں آپ کو آڈیا دینے کے لیے صرف یہ بنا رہی ہوں نوملی جب میں گھر پہ بناوتی ہوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو اگر آپ سے بھی نہ جڑے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح اس کو مکس کر لیں یہ کیمہ تیار ہے ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے ساتھ میں ہم نے بیٹر بنایا تھا میں دیکھا وہ بھی تیار ہے اور آلووں کے ہم نے اس طرح چپس کاٹ لینے ہیں تھوڑے موٹے ہونے چاہیے باریک بھی نہ ہو تو چلیے بناتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیں آپ اور اس کو بیل لیں زیادہ پتلہ بھی بیلنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو لیں گے ہاتھ میں اور جو کیمہ ہیں اس کو رکھیں گے اس روٹی کے اوپر اور اگر آپ سے یہ نہ جھڑ سکے تو روٹی کے اراؤنڈ آپ وہ بیٹر لگائیں اور اس کے میڈل میں دیکھئے یہ آلو رکھیں اتنا موٹا چپس کٹا ہونا چاہیے اور اس کو سائڈوں سے پکڑ کے تو جوڑ کے آپ اس کو زور سے دبا لیں اور چپس کے سائڈوں پہ آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو اگر نہ جڑے تو آپ یہاں پہ وہ میدے والا بیٹر لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا ڈرم سٹک سموسا تیار ہے اس طرح ہم دوسرے بھی سارے بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سارے اس طرح بنا کے رکھ لیے تو اب میں ان کو فریزر میں رکھوں گی 30 منٹس کے لیے یہاں ہم نے دو انڈے لے لیے ان کو اچھے سے بیٹ کر لیں اور ساتھ آپ کو بریڈ کرمز چاہیے ہوں گے کوٹنگ کرنے کے لیے جی سب سے پہلے آپ ایک لے لیں ڈرم سٹک سموسا اور اس کو انڈے کی اندر مکس کریں ڈپ کریں اچھے سے اچھے طرح ہر طرف سے اس کو انڈا لگ جانا چاہیے اور پھر ہم اس کو ڈالیں گے بریڈ کرمز کے اندر اور بریڈ کرمز بھی اچھے آپ نے بھر کے لگانے اور جو آلو کی جگہ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے بریڈ کرمز لگانے یہ دیکھئے اس طرح میں سارے سموسے بنا کے تو ایک سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد ہم ان کو فرائی بھی کرنا آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے فرائی کیسے کیے ہیں ان کو دیکھئے ڈرم سٹک سموسا میں نے سب کو اس طرح کوٹنگ کر کے تو ان کو رکھ دیا تو اوئل میں نے رکھا ہے گرم ہونے کے لیے گرم ہو چکا ہے تو چلیے ان کو ہم فرائی کرتے ہیں یہ دیکھئے اوئل گرم ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈرم سٹک سموسا اور میڈیم ہیٹ پہ رکھ کے ان کو فرائی کریں گے ایک سائٹ سے یہ ہلکے ہلکے سے گولڈن ہو چکے ہیں تو ان کی سائٹ چینج کرتے ہیں شروع سے لے کے اب تک یہ میڈیم ہیٹ کے اوپر ہی ہیں ہائی ہیٹ نہیں رکھ کرنی کیونکہ اس کی جو پیسٹری ہے وہ اچھے سے کھونی چاہیے ان سب کو ایک سائٹ سے دیکھئے کلر اچھے سے آ چکا ہے اور دوسری سائٹ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہر طرف سے اس کو صحیح سے کلر آ چکا ہے تو ان کو ہم نکالتے ہیں اور جو باقی کے رہ گئے ہیں وہ بھی ہم فرائی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ان کا فائنل لک دکھاتی ہوں جیے لیجئے ہمارے ڈرم سٹک سموسا تیار ہو چکی ہیں اور میں امید کروں گی آپ کو یہ ریسی پی بھی بہت پسند آئے گی تو رمضان میں پلیس ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتاگے کہ کیسی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اپنی دعاوں میں پلیس مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ